امن والا ملک بنے گا اور دوسرے ممالک کو اکٹھا کرے گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ایران اور امریکہ میں دوستی کرائی جائے سعودی عرب اور ایران میں بھی دوستی کرائیں گے شاہ محمود کا روسی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ دونوں رہنماؤں نے کہا صورتحال پر قابو پانے کے لیے فرقین تحمل کا مظاہرہ کریں شاہ محمود قریشی نے کہا مشرق وزیر میں کلاقائی امن و استحقام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے پاکستان خطے میں کسی نئے تنازے میں فریق نہیں بنے گا امریکی معاون نائب وزیر خارجہ ایلیس ویلز شاہ روزہ دورے پر انیس جنوری کو پاکستان پہنچیں گی امریکی معاون خارجہ نے تصدیق کر دی ایلیس ویلز دورے کے دوران آلہ حکام سے ملاقاتیں کریں گی دو طرفہ دلچسپی کے امور زیر غور آئیں گے امریکی اہدے دار سیول سوسائیٹی کے ارکان سے بھی ملیں گے وزیراعظم امران خان آج نوشہرہ کا دورہ کریں گے پارٹی ذرائع کے مطابق امران خان ازا خیل ڈرائی پورٹ کا افتتاح کریں گے وزیراعظم سے گورنر ہاؤس میں قبائلی جرگہ ارکان ملاقات کریں گے وزیر ریلویش شیخ رشید کا ازا خیل ڈرائی پورٹ کا دورہ تقریب کے لئے انتظامات کا جائزہ لیا ترجاب کے میدانی علاقے ودستور شدید دھنکی لپیچ میں حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے ایم تھری کو لاہور سے درخانہ تک ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا موٹر وے ایم فور بھی گوجرہ سے فیصل آباد خانہ وال سے ملتان تک بند قومی شہراہوں پر بھی دھنچا گئی چیچا وطنی میان چننو خانہ وال لودرہ بہاولپور میں ٹرافک کی روانی متاثر 31 جنوری کی ڈیڈ لائن سے قبل یورپ سے الہتگی کی راہ ہموار ہونے لگی بریکزٹ پر بوریس جانسن قبل برطانوی پارلیمنٹ کے دارالعوام نے منظور کر لیا 330 ارکان نے حمایت اور 231 نے مخالفت میں ووٹ ڈالے برطانیہ کے ہاؤس آف کومنز نے یورپی یونین سے انخلا کے معاہدے کی توسیق کر دی بل کو اگلے ہفتے منظوری کے لیے دارالعمرہ میں پیش کیا جائے گا شاہی جوڑے کے برطانوی شاہی محض سے راستے جدہ مادام تساو میوزیم نے حیری اور میگن کے مجسمے شاہی خاندان سے الگ کر دیئے دوسری جانی ملکہ برطانیہ نے شہزادہ حیری کے حوالے سے بہران کے فوری حل کا حکم دے دیا شہزادہ حیری اور میگن نے گزشتہ روز شاہی فرد کی حیثیت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا کرس گیل نے پاکستان کو محفوظ ترین ملک قرار دے دیا اکریبین سٹار نے صحافیوں سے گفتگوں میں کہا پاکستان دنیا میں محفوظ ترین ملک ہے پاکستان غیر ملکی کھلاریوں کو صدارتی سیکیورٹی دیتا ہے اس کا مطلب ہے آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں سپین کے توتے سیانے سکھ کے دے کر کھاتے ہیں دانے افریقی نسل کے سرمائی توتوں کی سوج بھوج پر منفرد ریسرچ پرندوں نے خوبصورت انداز میں لین دین کر کے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا سکھوں کے بدلے دانے کھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی مقبول اور اپنی دلنشین آواز سے گیتوں کو عمر کر دینے والے اخلاق احمد کے مددہ آج ان کا چوہتروں یوم پیدائش منا رہے ہیں اخلاق احمد نے موسیقہ روبین گھوش کی دھنوں پر یادگار اور لازوال گیت کہے یوٹیلیٹی سٹورز سے سستی اشیاء کی فراہمی کے اعلان کے باوجود عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا ہیدر آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر تیل گھی آٹا دالیں اور دیگر اشیاء دستیاب ہی نہیں ہیں رپورٹ کر رہے ہیں شیراز بھٹی وفاقی حکومت نے غریب عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر سات عرب روپے کی سبسٹی دینے کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن اس پر تاحال عمل درامت نہیں ہو سکا ہے ہیدر آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی تو دستیاب ہے لیکن دیگر اشیاء موجود ہی نہیں ہیں یہاں پر آٹا بھی نہیں نظر آرہا ہے میرے کو بس شکر ہے میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ شکر بھی شاید نہیں ملے گی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری لے جائیں شکر یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا چاول دالے اور دیگر اشیاء دستیاب نہیں ہیں شہری کہتے ہیں کہ حکومتی دعوے کے برعکس یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ موجود ہی نہیں ہوتی یہاں تو کبھی گھی نہیں ہوتا کبھی چاول نہیں ہوتا کبھی دال نہیں ہوتی فائدہ کچھ نہیں ہے تو اس لیے کوئی آتا نہیں ہے یوٹی سٹور پر وہ مارکیٹی بات تھا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت ریلیف کی اعلان کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو یقینی بنائے کیمرمن ساجد خان کے ساتھ شراز بھٹی 92 نیوز حیدر آباد روح کرتے ہیں بہاولپور کا جہاں پر سبزیوں کے ریٹ ایک بار پھر آسوان سے باتیں کرنے لگے ہیں جو موسمی سبزیاں تھی وہ بھی پچاس فیصد مہنگی ہو چکی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امزد آوان ان سے بات کریں گے امزد کتنے ریٹ بڑھے ہیں اور زلہ انتظامیاں کیا کر رہی ہیں آجی بلکل ایک طرف تو حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر سبسیڈی دے کر عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے لیکن دوسری جانب سبزیاں بھی ہیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں اگر ہم بات کریں بہاولپور میں زلے کے اندر جو سبزی فروخت ہو رہی ہے اس میں مٹر جو ہے وہ چند روز قبل جو ہے 80 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا اس وقت دو سو روپے کلو ہو چکا اسی طریقے سے پھول گوبی بند گوبی جو ہے وہ 40 روپے سے 80 روپے کلو پہنچ چکی ہے اسی طریقے سے ہم بات کریں آلو کی تو آلو 40 روپے سے 70 روپے کلو پہنچ چکا اسی طریقے سے پیاز جو 40 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا وہ اس وقت 70 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہاں پر جو مہنگائی کا عالم ہے وہ چھایا ہوا ہے دوسری جانب اگر ہم بات کریں زلہ انتظامیہ کی تو زلہ انتظامیہ کی طرف سے نہ ہی مارکٹ کمیٹی کے کوئی نمائندے سامنے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی زلہ انتظامیہ اس پر کوئی کاروائی کر رہی ہے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے جو مصنوعی مہنگائی کی گئی ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ لوگ سکا سانس لے سکیں جی جی ٹھیک ہے ہمزد بہت شکریہ آپ کا سرگودہ میں زلہ انتظامیہ اور ٹرافک پولیس نے بازاروں میں ٹرافک مسائل کے خاتمیں کے لیے اوٹو اور موٹر سائیکل رکشوں کے داخلے پر پابندی آیت کرتی ہے لیکن انتظامیہ صرف بینرز لگا کر اپنے فرز سے سبق دوش ہو گئی جبکہ رکشہ سٹینڈ خاتم نہ ہو سکے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آسم خان سے جی آسم خان بتائیے گا جی بے گل سرگودہ میں ٹرافک کی صورتحال کی بات کریں تو انتہائی ابتر صورتحال یہاں پر ہے ہر روڈ کے اوپر ٹرافک جیم رہنا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے خصوصا جو ہے بازار ہے کچیری بازار، امین بازار، سیڈی روڈ، فیصل بازار سے جو تمام بازار ہے وہاں پر ٹرافک جیم جو ہے وہ ایک معمول کا حصہ بن چکی ہے انتظامیہ کی جانب سے دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر ٹرافک کو جو ہے روا رکھا جائے گا لیکن عملی طور پر ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا رہا غیر قانونی رکشہ سٹینڈ، آٹو رکشہ سٹینڈ جو ہے وہ ہر بازار کے اندر قائم ہے، ہر چوک کے اندر قائم ہے اور ان کو ختم کرنے کے دعوے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں انتظامیہ، جلے انتظامیہ، ٹرافک پولیس، بلدیا انتظامیہ تینوں نے مل کے جو ہے وہ ایک بھرپور قدم اٹھایا کہ صرف بینڈرز لگا کے جو ہے اپنے فرائی سے صبح دوش ہو گئے ہیں کہ آٹو رکشہ اور چنگچی رکشہ کا جو داخل ہے بازاروں میں منع ہے لیکن عملی طور پر ان کو روکنے کے لیے کہیں پر بھی جو ہے وہ کوئی اقدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آرے ٹرافک پولیس، ایلکار بھی بس چوک کے اندر آتے ہیں دو چار چلان کرتے ہیں مرسائیکل سواروں کو یا ان کو دوسری گاڑیوں کو اور ان کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن جو انہوں نے فیصلہ زیادہ انتظامیہ نے کیا تھا کہ آٹو رکشہ اور چنگچی رکشہ بازاروں میں داخل نہیں ہوگا اس کو روکنے کے لیے عملی طور پر کوئی بھی قدم ابھی تک دیکھنے میں نہیں آرہا ہے ٹھل میں سردی بڑھتے ہی شہریوں نے مچھلی بازار کا رکھ کر لیا مچھلی کی مانگ بڑھنے پر دکانداروں نے مچھلی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا شہری مچھلی کے مہنگے دام سن کر خالی ہاتھ لوٹنے لگے تفصیلہ دیکھئے حفیظ سمرو کی ریپورٹ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو ٹھل کے شہریوں نے مچھلی بازار کا رکھ کر لیا مچھلی کی بڑھتی طلب دیکھ کر دکانداروں نے بھی قیمت میں اضافہ کر دیا ڈمرہ مچھلی ساڑھ تین سو روپے پلہ چار سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی شہری کہتے ہیں کہ سرد موسم میں مچھلی کھانے کا اپنا مزہ لیکن مہنگی ہونے کے سبب پہنچ سے دور ہو گئی ہے یہ سردی کی سیزن ہے اس لیے مچھلی کھانے کا مزہ ہے اور یہ کھوراک مچھلی جو ہیں وہ سردیوں کے لیے ہیں یہاں کے تازی مچھلی جو ملتی ہے وہ سردیوں کے میں جو کھائی جاتی ہے وہ گرم مچھلی ہے اس لیے ہم مچھلی خرید رہے ہیں تازہ تازہ مچھلی سردیوں میں پلہ ڈمبرہ سمیت دیگر مچھلیاں شوک سے کھائی جاتی ہیں کیمرمن مجاہد بھٹی کے ساتھ حفیظ سومرو 92 نیوز تھل ناظرین دس سال پہلے سفدر آباد کے علاقے میں ڈالا گیا سیوریت سسٹم اس قدر ناکارہ ہو چکا ہے کہ بارش ہونے کی کئی روز بعد بھی پانی سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے جس کے باعث لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی پر بات کریں گے حافظ امتیاز سے جی امتیاز بتائیے گا لوگوں کی پریشانی بارے بلکل حکومتیں بدلیں کئی دوار بدل گئے لیکن سفدر آباد شہر کے جو حالات ہیں وہ نہیں آج تک بدلے یہاں پر جو سیوریت سسٹم ہے انتہائی جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے دس سال پہلے جو ہے وہ یہاں پر سیوریت سسٹم ڈالا گیا تھا لیکن وہ بھی بلکل ناکارہ نکلا اور اسے بلکل فعال نہیں کیا گیا استعمال نہیں کیا گیا یہاں پر جو بارشیں ہوتی ہیں دو روز پولے جو بارش ہوئی ہے اس کا پانی جو ہے وہ آج بھی کھڑا ہے اور جس کے وجہ سے راہ گیر ہیں جو انہیں میں جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سکول کے بچے ہیں اس کے علاوہ جو ہاسپیٹل میں جانے والے جو ایمولنسز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی کے روز جو ہے وہ پانی یہاں پر کھڑا رہتا ہے جبکہ جو مقامی انتظامیہ ہے وہ بھی اس حوالے سے کہیں پر نظر نہیں آتی جبکہ جو سیاسی نمائندگان ہیں ان کی طرف سے بھی وعدے وعید تو کیے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل دراما جو ہے وہ نمائندگان ہیں ان سے بھی کہ یہ اس شہر کے جو انفرسٹرکچر کے حوالے سے اس پر خصوصی توجہ دی جائے کہ جو شہری پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اس پریشانی سے جو وہ شہری بچ سکیں جی